اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مکرم ہماری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی ہماری یہ ویڈیو خصوصاً ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا پھر جن کے رشتوں میں مختلف قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ تین ایسے مجرب وظائف کے بارے میں بتائیں گے جن کو مختلف لوگوں نے کیا تو بہترین نتیجہ پایا جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے اور اللہ کی مشیعت سے ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اور یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے اب یہاں پر ایک بات قابل غور اور قابل ذکر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وظائف کو کتنی مرتبہ پڑھا جائے یہ مختلف قسم کے وظائف ہوتے ہیں جن میں کبھی تعداد لکھی ہوتی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ وظائف کرتے ہوئے توجہ اور رجوع وہ اللہ کی طرف ہو اور وظائف کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی اسم صفاتی یا قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے ہماری تمام تر توجہ اسی آیت اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف ہو اور یہ وظائف دراصل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور دعا یہ تو عبادت کا مغز ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وظیفہ جو بھی کریں توجہ کے ساتھ کریں یقین کے ساتھ کریں اور دعا کی نیت سے پڑھیں تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف وظیفہ نمبر ایک عورتوں کا نصیب کھلنے اور شادی کے لئے عمل نماز عشاء کے بعد یا لطیفو یا لطیفو گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھیں گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اول اور آخر درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ یعنی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد سجدہ میں جا کر دعا مانگے گیارہ روزی عمل کریں باقی ہر نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں ایک سو گیارہ مرتبہ یا لطیفو پڑھیں اور اپنے دل میں شادی اور رشتے کا تصور کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے وظیفہ نمبر دو شادی کے لئے ایک اور مجرب عمل مند جزیل آیت ایک ہزار بار یا اصحاب بدر کی تعداد کے برابر یعنی تین سو تیرہ مرتبہ ایک ہزار مرتبہ یا پھر کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ لڑکی یا لڑکا خود پڑھیں اول اور آخر میں درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں وہ آیت یہ ہے انشاءاللہ جلد رشتہ آنے لگے گا وظیفہ نمبر تین شادی کے لئے ایک اور مجرب عمل اگر کسی کے بیٹے یا بیٹی کی شادی نہ ہوتی ہو اور وہ چاہیں کہ اچھی جگہ اور جلدی ہو جائے اس کے لئے تین ہزار تین سو تیرہ مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اکیس روز تک اس آیت کو پڑھیں اور اول آخر میں درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں وہ آیت یہ ہے امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح بہترین اور مستند وظائف کے لئے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی